بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم آج کا ہمارا سبق ہے Ordinal Numbers and Times چینیز زبان میں Ordinal Numbers بنانے کا آسان فرمولا یہ ہے کہ نیچرل نمبر سے پہلے تی لگایا جائے تو ایسے Ordinal Numbers بن جاتا ہے میں نے آپ کو ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ چینیز پینین سسٹم میں ڈی کی دو آوازیں ہیں کبھی دال اور کبھی تے یہاں پہ اس کی آواز تے ہے لہٰذا ڈی آئی کی پرونسیشن ہے تی تی ڈی آئی کی اوپر فورت ٹون ہے اب ہم اس کے اگزامپلز پڑھتے ہیں چینیز زبان میں فسٹ کو کہتے ہیں تی ای تی ای تی ای تی ای تی ای اردو میں فسٹ کو پہلا پہلی پہلے کہتے ہیں سیکنڈ کو چینیز زبان میں کہتے ہیں تی ارڈ تی ارڈ تی ارڈ تی ارڈ اردو میں سیکنڈ کو دوسرا دوسری یا دوسرے کہتے ہیں چینیز زبان میں ترد کو تیسان 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 ارڈو میں ترد کو تیسرا تیسری تیسرے کہتے ہیں فورت کو چینیز زبان میں تیس جبکہ اردو میں فورت کو چوتا چوتی چوتے کہتے ہیں چینیز زبان میں آرڈینل نمبر بنانا بہت آسان ہے اگر آپ کو چینیز زبان میں نمبر زیاد ہو مثلا ایک دو تین چار پانچ وغیرہ وغیرہ تو اسے آرڈینل نمبر بنانا بہت آسان ہے نمبر کے شروع میں تی لگائے تو اسے نیچرل نمبر سے آرڈینل نمبر میں بدل جاتا ہے مثلا فیفٹینٹ پاندرہ پاندرہ کو چینیز زبان میں کہتے ہیں شوو شوو اب اس سے پہلے تی لگائے تو یہ بنے گا تی شوو اسی طرح چالیس چالیسوہ پچاسوہ ساٹوہ ستروہ اس قسم کے آرڈینل نمبر بھی بنانا آسان ہے ان سے پہلے تی لگائے تو نیچرل نمبر سے آرڈینل نمبر بن جائے گا اب ہم ٹائمز کی طرف آتے ہیں چینیز زبان میں ٹائمز بنانا بھی بڑا آسان ہے آرڈینل نمبر کے بعد س لگائے سی آئی کی پرونانسیشن ہے اس کے اوپر فورت ٹون ہے لہٰذا آرڈینل نمبر کے آخر میں ٹ لگائے تو اسے ٹائمز بن جاتا ہے مثلاً اردو میں فرس ٹائم کو کہتے ہیں پہلی مرتبہ سیکنڈ ٹائم کو چینیز میں کہتے ہیں جبکہ اردو میں سیکنڈ ٹائم کو دوسری مرتبہ کہتے ہیں اسی طرح تر ٹائم کو چینیز میں کہتے ہیں تیسان س جبکہ اردو میں تر ٹائم کو تیسری مرتبہ کہتے ہیں فورت ٹائم کو کہتے ہیں اسی طرح آپ آگے جا کے باقی آپ خود بنا سکتے ہیں آسان فرمولہ یہ ہے کہ پہلے ٹی لگائے پھر اس کے بعد نمبر لگائے اور آخر میں چھ لگائے تو اسے پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ وغیرہ وغیرہ بن جاتا ہے جبکہ آرڈینل نمبر بنانے کا آسان فرمولہ یہ ہے کہ نمبر سے پہلے ٹی لگائے تو آپ کا آرڈینل نمبر پہلا دوسرا تیسرا وغیرہ بن جاتا ہے اب میں آپ کو ایکسرسائز دیتا ہوں ایکسرسائز میں دیئے ہوئے جو سوالات ہیں آپ ان دو فرمولوں کے مطابق حل کرنے کی کوشش کر لیں اگر آپ کو چینی زبان میں نمبر زیاد ہو تو پھر ان سوالات کو حل کرنا آسان ہو جائے گا موسیقی